اسلام علیکم دوستو ہیلتھ کیئر کی جان سے میں ہمیں محمد حاشم آج ہم نے آپ کو بتانا ہے مونی کاسٹ ٹیبلٹ کے بارے مکمل ڈیٹیل ان کی کیا یوزز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے ان کی کیا بینیفیٹ ہیں کیا آپ کون سی ریگنو بارس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا جگر کمریز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے مونی کاسٹ ٹیبلٹ کے اندر کون سا فرمول ہے پیار کہ یہ کون سی کمپنی کی ہے سب سے پہلی میرے نئے اور پرانے سمینے سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نئے ابھی میرے چین ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مونی کاسٹ ٹیبلٹ اچھی اور بہترین کمپنی کی ٹیبلٹ ہے اس کے اندر جو فارمولت ہے وہاں منٹیلو کاسٹین ایم جی یہ ٹیبلٹ مختلف جگنوز میں استعمال کر سکتے ہیں خاص کر گلے کا مسئلہ گلے کے لرژی چیسٹ انفیکشن چیسٹ کے لرژی اور بار بلگ میں خانسی بار بار خانسی یعنی اور خانسی کا دورہ خاص کر میں ہب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دمہ کے مرض اور آستما کے مرض کے دیکھ بہترین بینی ویٹ ہے مونی کاسٹ ٹیبلٹ کے اندر جو فارمولت ہے منٹیلو کاسٹ منٹیلو کاسٹ خانسی کے لئے کیوں ضروری ہے کیونکہ جہاں پہ دوسری میڈیسن کام نہیں کرتی وہاں پہ آپ منٹیلو کاسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خانسی کے لئے شپیشل بنائیں گی ٹیبلٹ ہے اس کے اندر جو فارمولت ہے منٹیلو کاسٹ خاص کر ایسے مریض جن کو چھاتی کا بلگم بننا ہوگا ہے چھاتی پہ کافی زیادہ کب خانسی کے پیپلوں پہ کافی زیادہ انفیکشن پھیل چکا ہے اور پیپلوں میں زیادہ بلگم ہن کو جسی خانسان سلین میں کافی دشواری پیش آتی ہے جب خانس سلیتے ہیں تو گلے سے سیٹی بجھنے کی عواز جاتے ہیں اور وہے ساتھ ہی خانسی کا ایک دورہ پڑھنا شروع جاتے ہیں جس کو ہم خانسی کا دورہ کر دیں خاص کر ایسے مریض جن کو جو رات کے وقت سوتے ہیں کچھ ہی لم lapse کے بعد وہ جاگ جاتے ہیں اور خانسی کا دورہ پڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ خانسی آتے ہیں جس کے وجہ سے وہ جس کو خانسی کا دورہ کہتے ہیں ایسی خانسی جو کہ بہت زیادہ بلگم بھی آتا ہے اور خوشک خانسی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہے بلگم خانسی کے لیے آپ اس کو استعمال کریں ایسی خانسی جس کو کافی زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ خانسی جس کو بار بار خانسی آتی ہے اور اتنی خانسی آتی ہے کہ کافی دیر تک خانسی چلے جاتے ہیں خانستے خانسے کچھ لوگوں ایسے جو کمزور سے ہوتا وہ نہیں ڈھال ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ خانسی کا دورہ اور اس کے ساتھ بلگم بھی بلگم بھی آتا رہتا ہے اور جس کے کچھ لوگوں کے بلگم سے خون کے ذراعت آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خون نہیں کھا بلگم سے خون بھی آتا ہے اس کے لئے ایک منٹی لوکاس ٹیبلٹ کا استعمال ضروری بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منٹی لوکاس استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ایک دن اس کا ضرور ایک سے دوسرے دن تک ریزلٹ ضروری ملے ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں ایک اچھی ٹیبلٹ ہونے کناتے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے اچھی اور بہترین ٹیبلٹ کا ہمیشہ ریزل جلتی کور ہوتی ہے منٹی لوکاس ایک اتری بہترین ٹیبلٹ ہے کہ آپ کو ایک جیسے کسی قسم کی خانسی کے لئے یعنی کہ گلے کی خانسی ہے گلے میں لرژی کی خانسی ہے چیسٹ انفیکشن ہے چیسٹ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو بھی فکر ہو کر استعمال کریں ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا یہ فیپڑوں کی خانسی ہے یہ سب کے لئے اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ ایک ڈبی میں چودہ ٹیبلٹ ہوتی ہیں ایک ٹیبلٹ ذہنے کی بنیاد پر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا خاص کر جگر کے مریض جگر کے مریض اور مرگی کے مریض اس کو استعاد کے ساتھ استعمال کریں وہ اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر اس کو استعمال اگر آپ کو یہ اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر استعمال ایسے کوئی میڈسن ہرگر استعمال نہ کریں تک آپ کے اس کے بعد میں نقصان نہ ہو ویسے اگر کوئی میڈسن آپ یوز کریں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر استعمال کریں باقی اس کے بھی آپ کو سیٹ افٹ بتاتا چلو اس کے سیٹ افٹ خاص نہیں ہے اگر اس کے استعمال سے آپ کو ورمٹنگ یا لرجی یا ڈیریا شروع ہو جائے اگر آپ کو سر درد یا چانگوں میں کافی زیادہ پین شروع ہو جائے یا سار چکرانہ شروع ہے پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں پھر استعمال کریں ویسے کوئی بھی میڈسن میں آپ نے آپ کو بتایا کوئی میڈسن میں آپ کو یوز کریں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرع کریں یا میرا یوٹیوب چانل دیکھیں اس کے درمین نے آپ کو ڈیٹیئر بتایا ہوئے پھر استعمال کریں اگر میری ویڈیو اچھے لگے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی دستوں کے خیال رکھئے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ